السلام علیکم صاحبائی ریڈیو پاکستان ملتان کی بورڈ کاس سرویس میں ہم آپ کو پشاملیت کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اب نہ صرف آپ ریڈیو پاکستان کے پروگراموں پر سندے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں اور اس کا رسپانس جو آ رہا ہے بہت حوصلہ افضا ہے اور جس کے لیے ہم آپ کی شکریہ بزار بھی ہیں آپ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں ریڈیو پاکستان ملتان کے تو ایسے ساتھی جو ابتدا سے ہی اس سے مبستہ ہیں آرٹسٹ ہیں مصور ہیں فوٹوکرافر ہیں میوزک لبر ہیں اور کچھ ہیں آئیے ہم سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہ دو ساتھی ہیں احمد قریشی صاحب اور شاہد قریشی صاحب میں آپ دونوں کو سٹیشن ڈائیکٹر ڈاکٹر خالد اگوال صاحب کے بہاپ پہ خوشحاملیت کہتا ہے بہت شکریہ احمد قریشی صاحب بہت یادوں کا خزانہ ہے ریڈیو پاکستان ملتان کے حوالے سے آپ کے پاس اور جب اس کی بیلڈن تعمیر ہو رہی تھی تب بھی آپ کی اس کی عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے تھے بلکل بلکل کئی کئی گھنٹوں ساتھ وہاں دیکھ کے ہم کھڑے ہو کے چلے جاتے تھے کہ بھی یہ کب کوئی ایسا دن آئے گا کہ یہاں سے نشریات ہمارے کانوں تک پہنچیں گی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ستر کی دہائی کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے آواز سنی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو شرف بکشا کے بھی آپ کے شہر کا جو ایک ریڈیو چینل ریڈیو پاکستان ملتان تو رنما ہوا اور رنگوں کے کانوں میں آسانی سے پہنچتا رہ گئی اور ہم بھی ریڈیو سے تقریباً ستر صحیح کہیں وہ آبستہ ہیں ہم تو اس حوالے سے جب ریڈیو کی نشریات نہیں ہوتی تھی ڈیمو ہوتی تھی تو ہم تب بھی اسی طور میں سارا سارا دن ٹرانسٹر آن کر کے رکھنا ہم نے فریکوینسی ٹیون کر کے رکھنی ہے تاکہ شام میں کبھی کبار اپنے کوئی نشریات دو چار پانچ گانے سنا کے تو پھر وہ بند کر جاتے تھے اس میں ہوتے تھے جناب میرے محترم جو بھی تک ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہتے کرے کیسے اباس نکوی ساتھ یہ پہلی آواز ریڈیو پاکستان کی بھی یہ تھی پھر وہ بجی محروم کے پاس آیا کرتے تھے بیٹھتے تھے شمشیر ہیدر مارسا جو بعد میں پروگرام میں آگئے تو وہ بھی ان کی بھی ڈیمو میں کنٹریبوشن ہے جو ریڈیو پاکستان سے انیس سو ستر میں یعنی کہ تو آنے ہوا کرتے تھے ان کا بڑا پور تاون ان دونوں شخصیات کا جو میں نے سنا دیکھا تو بہت ہی اچھی شخصیات یہ بہت شکریہ احمد بھائی آپ سے اور بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا شاید بھائی جب ریڈیو پاکستان ملتان کا قیام عمل میں آ گیا یہاں کے لوگوں کا یہاں کے باسیوں کا پورا ساؤت پنجاب یہاں کے لوگوں کا اس وقت جوش و خروش کہہ سکتا ہے ہاں یہ بہت اچھا ہے کوئیسٹن آپ نے کیا تو ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے اس زمانے میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ریڈیو تو یہ فلم تھی تو جب ریڈیو کا آغاز ہوا تو دودراز کے لوگوں نے اور یہ بڑا ہائی پاورڈ راسمشن میڈر تھا اس کا تو دودراز سے لوگوں کے جو حیوز تھے وہ بہت ہی پوزیٹیو تھے اور ہر آدمی ریڈیو اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا تو اس سے جتنی بھی نشریات ہوتی تھی وہ سنتے تھے ہم دو آپ کو جب دس بجے ہیں اس میں بند ہونا ہمیں بڑا سو سو جانا کے ریڈیو بند ہوکے ہیں تو صبح چھے بجے پیرا آغاز ہوتا تھا شروع میں ہی تھی اس کی شورٹ نشریات تھی دن گیارہ بجے پھر سٹارٹ ہونا اور پھر کنٹی میں رہنا بیچ میں دو گھنٹے کا گیاب ہوتا تھا اس میں بہت سارے پروگرامز ہوئے تکھیتی ہوئی اور کسانوں کے لیے فوجی بھائیوں کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے اور ایڈوٹائزمنٹ کا ہمیں ایک ذریعہ ملتی ہے ملتان کا ملتان کو جاگر کرنے کا ہماری ملتان کی سوائی کی زبان کو سننے کا ہمیں بڑا چھا موقع تھا زبان و عدر اس میں سب شامل تھا سب شامل تھے شایر تھے شورٹ اکرام تھے شایر تھے اور خطب نگار تھے جتنے بھی گانے والے تھے مزک کے لوگ اس وقت ان لوگوں کو بڑا سفادہ ہوا اس انسٹیٹیوشن نے ہمیں بہت سارے گلوکار دیئے جو ماشاءاللہ ریشنل لیول تک ہے جس میں ناید اکتر شامل تھی اور بھی بہت سے نام ہیں اکبال وانو بھی یعنی کرنے والے احمد بھائی آپ براڈ کاسٹنگ نے کروٹ لی ہے سوشل میڈیا کا زمانہ انفرمیشن ٹکنالوجی کا زمانہ ڈیجیٹل کا زمانہ اور ریڈیو پاکستان بھی ہم قدم ہو گیا ہے اس انداز کی نشیات کا اب ہم سنے بھی جاتے ہیں اور دیکھے بھی جاتے ہیں اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب جناب طاہر حسن صاحب نے فل کانسنٹریشن کے ساتھ یہ اکامات جاری کیے ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہم نے ہم قدم ہو جانا ہے اور ہو گئے ہیں اس فیصلے کو اور اس انداز کو آپ کو کیسا لگا پسند کیسے کیا آپ نے اور کیا کہنا جائیں گے اس حوالے سے جی ریاض بلجی صاحب بہت خوب آپ نے دونوں الفاظ کو کٹھا کیا دیکھنا اور سننا تو یہ تو بھی آکے بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے ایسے ہو جانا چاہیے تھا کافی عرصہ پہلے کیونکہ اس طرف کسی نے دھیان نہیں دیا یہاں پر ملتان سیکٹر میں لیکن اب جو ہمارے ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم خالد صاحب نے آکے اس طرف انہوں نے آغاز کیا ان معاملات کا تو یہ ہونے چاہیے تھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھئی جو ہمارا ٹیلنٹ ابھی تک بھی چھپا ہوا یہاں پر ملتان میں وہ جاگر نہیں ہو رہا آواز کے حوالے سے ڈراما کے حوالے سے جو بھی آپ لے لیں جواب کا ہے کہ بھی جو ریڈیو کا میجر جو آپ کے آپ چاہتے ہیں کہ ینگ سٹنز جو ہیں وہ مزید عمر کے سامنے آئے ہیں اور ان کا مواقع ملے بلکل آئے ہیں جو اپنے پرانے جو ہیں سارے ان کو بھی آپ موقع دیں کمبینیشن ہونا جائے ہیں بلکل دونوں کا ہونا جائے کمبینیشن تو ریڈیو باکستان ملتان نے ہمیشہ قائم رکھا ہے آپ کا کمبینیشن بھی دنیا جانتی ہے کہ آپ لیسنر سے پھر مصور مصور سے فوٹوگرامر اور سنگر سنگر کے طور پر بھی ایک جہان آپ کو جانتا ہے یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ سنگر آئے اور اس کی آواز کا جادو نہ جگہت ہے تو کچھ ہو جائے بغیر سازوں کے بھی آواز لطف دیتی ہے جی ریاض صاحب بہت شکریہ آپ نے کافی سارے کوششن اک ساتھ کی ہیں جو موسیقی کا تعلق ہے جو میرا سفر ہے جو میں نے ریڈیو سے سننے سے سٹارٹ کیا اور پھر اپنے جاب میں آیا پھر اپنے جاب میں آیا اس کے بعد ریڈی پاکستان سے کمرشل سروس کا جو بزنس میں نے کیا میرے فاتر نے ہماری دو اجنسیز تھی جو آپ کو یہ سروسز فرام کر دیں جو بھی بزنس ہوتا تھا کمرشل سروس کے حوالے سے وہ جو میں پنجاب کو ہمارے ریڈیو ٹی بھی ہو جاتا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے آوازوں کی دنیا کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو سنتے ہوئے جو ہم سے پہلے جو گناونسرز تھے ان سے یہ گناونسیشن ادارہ ہے یہ ایک بڑا پاکستان ملتار جس نے یہ ہمیں نوازہ ہے کہ الفاظ کی عطائی اور اس کا جو میار ہے اس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے تو ہم نے یہاں سے سیکھا تو گنگنانے کی بزارش بھی میں یہ دوسری طرف سے لگ ہے یہ آرٹس جو ہوتے ہیں وہ لہریہ بھی ہوتے ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں لیکن ہم ہونے بھی دیں گے آج تو احمد رشبی کو آپ بہت دیں گے بشیر احمد بشیر احمد پیار کرو تو ان سے کرو واہ کہتے ہیں یہ تم کو نظاریں پیار کرو تو ان سے کرو باقی احمد رشتی کی تو اسے بھی کبھی تو تم کو یاد آئیں گے وہ بہار وہ سما جھکے جھکے بردلوں کے نیچے ملے تھے ہم تم جہاں جہاں یہ تھے تھوڑا سا یہ ہم آج بھی ملے ہیں پہلے بھی ملا کرتے تھے ریڈیو پاکستان ملتان کے فورم پہ اور ملتے رہیں گے ریڈیو پاکستان نے بزنس اور کمرشل پروگراموں کو احمیت دینے کیلئے یہ بھی ایک نئے انداز اختیار کیا ہے ابھی شاید قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے بزرگ بھی ریڈیو پاکستان ملتان کو اپنی کمپنی کتروں کمرشل دیتے تھے احمد بھائی سے بھی ہم وعدہ لیں گے کہ جو بزرگوں نے صاحب دیا اب یہ نسل بھی کمرشل کے حوالے سے ریڈیو پاکستان ملتان کے باقدم رہے گی انشاءاللہ کیونکہ یہ پودا انہی کا لگایا ہوا ہے فادر محترم کا تو ہم تو سوکسٹوڈنٹ تھے تو یہ جو کامشاہ سروس میں انٹریوی ہماری تو یہ انہی کا پودا ہے بہت بہت شکریہ سامین احمد قریشی اور شاہد قریشی ایسے بہت سارے دوستوں کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے کیونکہ ریڈیو کا سماس سے تعلق ہے اپنے اس معاشرے سے تعلق ہے یہ ساتھ ہمیشہ کام رہے گا آپ سب کا بہت شکریہ اور شکریہ اور شکریہ شکریہ موسیقی